راجگرد روڈ پر ادھیک باہن ہونے کی کارن یہاں جلہ پر شاسم دورہ فٹ پاتھ بنایا گیا تھا تاکہ لوگ کسی باہن کی چپیٹ میں نہ آئیں اور کسی بھی طرح کی دلگھٹنا نہ ہو یہ فٹ پاتھ پچھلے کافی سمائے سے لوگ اپیوگ میں لارہے تھے یہ فٹ پاتھ لوہے کا بنا ہوا ہے اور کھلے میں ہونے کی بجے سے اس میں جنگ لگتا رہتا ہے اور سمائے سمائے پر اس کی مرمت کی جاتی رہی ہے لیکن اس طور پر اسے پوری طرح سے بند نہیں کیا گیا لیکن اس پر اس کی مرمت کا کاریجس ٹھیکے دار کو دیا گیا ہے اس کے دورہ اس فٹ پاتھ پر تارے لگا کر اسے بند کر دیا گیا ہے اور ٹھیکے دار کی لیٹ لطیفی کی بجے سے لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دنگ سڑک پر چلنے کو مضبور ہیں راجگرد روڈ پر ادھیک باہن ہونے کے کارن یہاں جلہ پر شاسم دورہ فٹ پاتھ بنایا گیا تھا تاکہ لوگ کسی باہن کی چپیٹ میں نہ آئے اور کسی بھی طرح کی دلگھٹنا نہ ہو یہ فٹ پاتھ پچھلے کافی سمیہ سے لوگ اسے اپیوگ پر لا رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ فٹ پاتھ لوہے کا بنا ہے کھلے میں ہونے کی بجے سے اس میں جنگ لگتا رہتا ہے اور سمیہ سمیہ پر اس کی مرمت کی جا رہی ہے لیکن اس دوران اسے پوری طرح سے بند نہیں کیا گیا لیکن اس پار اس کی مرمت کا کاریجس ٹھیکے دار کو دیا گیا ہے اس کے دوران اس فٹ پاتھ پر تارے لگا کر اسے بند کر دیا گیا ہے حرانی بالی بات یہ ہے کہ اس مارٹ کو بند کیے ہوئے کئی سپتہ بیچ چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کی مرمت کا کاریج پورا نہیں ہو پایا ہے اس فٹ پاتھ پر پچھلے کافیس میں سے مرمت کا کاریج بھی بند پڑا ہے پرنام سروپ ٹھیکے دار کی لیٹ لیتیفی کی بجے سے لوگ اپنی جان ہتھیری پر رکھ کر تنگ سڑک پر چلنے کو مجبور ہیں جسے دیکھ کر پرتیت ہوتا ہے کہ ادھیکاری شہرباسیوں کی سرکشہ کی چنتہ نہیں کر رہے ہیں اور بے ٹھیکے داروں کو کام دے رہے ہیں اسے پورا کروانا بھول جاتے ہیں یہی بجہ ہے کہ اس کا کھامیازہ آم جنتہ کو بھگتنا پڑتا ہے شہرباسیوں نے اس بیوستہ پر روش بیقت کرتے ہوئے کہا کہ فٹ پاتھ پر پچھلے کافی لمبے سمیں سے مرمت کا کاریج چل رہا ہے جس کی بجہ سے ان کا پورانے اپائیت کارے لے کے سمیں چلنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سڑک سے چلتے سمیں کئی لوگ درگٹنا کا شکار ہوتے ہوتے بچے ہیں لیکن جلپرشاسن اس کارے کو پورا نہیں کر رہا ہے انہوں نے جلپرشاسن سے آگرے کیا ہے کہ بے جلد سے جلد فٹ پاتھ کی مرمت کریں تاکہ کوئی بھی بیقتی درگٹنا کا شکار نہ ہو تاکہ کوئی گاڑی والا ٹکر مار سکتا تھا تو اس کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بہت جلدی جلدی جو اس کی جو مینٹرنیس چلی ہوئی اس کو جل جلدی کمپلیٹ گیا جائے ہو یہ راستہ کھولا جائے میرا نام امیت شرما ہے اور میں یہاں پر پچھلے ایک مہینے سے لائیبری آ رہا ہوں تو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جو راستہ ہے وہ پچھلے ایک مہینے سے اس میں کنسٹرکشن کا کام چلا ہوا ہے جو کی آج تک یہ پورا نہیں ہوا ہے اور یہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں بہت دکت ہو رہی ہے یہاں تک کی پچھلے ایک دو کیسے جیسے ہوا ہے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچائے جو کی راستہ یہ بہت ہی ٹائٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس راستے کو جلدی سے جلدی اوپن کیا جائے تاکہ لوگ یہاں پر آ جا سکتے ہیں سولن نگر پرشت عدیقش دیوندر تھاکر سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فٹ پات کا نرمان کارے چلا ہوا ہے لیکن ٹیکے دار اس کارے کو پورا نہیں کر رہا ہے اس لئے نگر پرشت جلد ہی اس ٹیکے دار پر کاروائی کرنے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بے جلد ہی اس کارے کو پورا کریں گے تاکہ آنے جانے والے لوگوں کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی ارسو بیدار نہ ہو اوڈ ڈی سی کے پاس جو چدروں سے لوے سے نرمیت راستہ تھا وہ کافی خستہ حالت میں تھا اس کا نگر پرشت نے ٹینڈر لگایا تھا اس کا ٹینڈر دو پارٹوں میں لگایا تھا اور ایک پارٹ اس کا کمپلیٹ کر دیا گیا ہے وہ ٹیکے دار آنے ہی رہا ہے اور جلدی اس کے کارے بھی بہت جلدی شروع کر دے جائے گی اور آم پبلک لیے اس کو بھی کھول دیا جائے گا کیونکہ اس کو اس لئے بند کیا گیا کوئی حادثہ اس راستے پر نہ ہو جائے اور لوگوں کی جان اور مال کی سرکشہ کے لئے اس کو بند کیا گیا ہے پرٹوں تو بہت ہی شکر اس کو بھی کھول دیا جائے کارے کرم میں ایک بار فروق تو چلے چھوٹ سے بیک کا آئی ملتے ہیں ٹیک کے بعد